اچھا یار اس وقت ہر کسی کو سرفراز آمیر اور اماد کی یاد آ رہی ہے اور ہر کوئی کھل کر بابر آزم پر تنقید کر رہا ہے کہ اسے کپتانی نہیں آتی اسے سیلیکشن نہیں آتی اور وہ جو ہے ایسے ہی کنگ بنا ہو گیا ہے اس سے کھیلا نہیں جاتا تو یہ میں نے آپ کے سامنے ورلڈ کپ 2019 کا پوائنٹ سٹیور رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پانچ میچز کھیلنے کے بعد بھی نامے نمبر پہ ہے صرف ایک میچ جو ہے اس نے جیتا تھا جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا نمبر ون کپتان سرفراز تھا اور پاکستان کے پاس نمبر ون بولر محمد آمر بھی تھا اور نمبر ون آر راؤنڈر جو ہے اور سپینر اماد وسیم بھی تھا تو دوستو پانچ میچز کے بعد ناوے نمبر پہ جب کہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے وہ پانچ میچز میں سے دو میچ جیت چکا ہے اور وہ پانچویں پوزیشن پر ہے تو دوستو ابھی چار میچز پڑے ہیں اگر پاکستان چاروں میچز جیت جاتا ہے تو پاکستان کے ہیلڈی چانسز ہیں کہ وہ ورلڈ کپ کی نیکسٹ راؤنڈ سمی فائنل میں جو ہے وہ جگہ بنا سکتا ہے تو ایسے بلا وجہ تنقید مت کریں آج یہ آپ نے انگلنڈ کا بھی حال دیکھ لیا جسے سارے فیورٹ کہہ رہے تھے تو کرکٹ میں یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے ہمیں اپنی ٹیم پہ اعتماد رکھنا چاہیے اور آج کل جتنے ٹی وی پہ آپ کو کرکٹ کے سابقہ کھلاڑی نظر آتی ہیں سارے جو ہمیں بابر آزم پہ کھل کر دنقید کر رہے ہیں حالانکہ پچھلے ہی چند سالوں کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو یہ سارے جو ہیں بھارت میں کھیل کے آئے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے کوئی خاطر خواہ نہیں تھی اس لئے ہمیں ان کھلاڑیوں پر اعتماد رکھنا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ بہتر کرے گا